ایلو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہمارا سپائس ہے اس کو ہم نے کٹ لگا کے مائٹر کٹ ایلو بنانی ہے اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے ہے کہ جس دیگری کے آپ نے ایلو بنانی ہے پرکہ 90 دیگری کے ایلو ہے اس کو دو پر تقسیم کرنا ہے اور اس کے ساتھ جتنے پیس کی ایلو تیار کرنا ہے اس کے جوائنٹ پرکہ ہم نے پانچ پیس کی ایلو تیار کرنا ہے تو اس کے جوائنٹ چار بنیں گے ایک دو تیار چار یہ چار اس کے جوائنٹ سا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیلگولیٹ کرتے ہیں یہ بن جائے گا 11.25 ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس پیس کی دو ڈگری آئی ہے وہ ہے 11.25 یہ والی ڈگری آئی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اب تین لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر برابر ہے ٹھیک ہے 4.1989 ٹھیک ہے یہ تین انچ کا پاپ ہے ٹھیک ہے کو ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً بن جائے گا 18mm اب یہ ہمارے پاس یہ والی سائز آگیا ہے اس کو اس کے فیس سے رکھ کے پیچھے کی طرف ہم مارکنگ کریں گے اس کے بعد دوسرے پیس نکالنے کے لئے 18mm ضرب 1.5 تو یہ ہمارے پاس دوسرے پیس کی جو لیندھ ہے وہ آجائے گی یہ تقریباً بنتی ہے 27mm L3 اس کے لئے کریں گے 18mm ضرب 2 یہ تقریباً بن جائے گا 36mm یہ ہمارا تیسرا پیس بن گیا یہ پیس نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ پائپ کے جو پائپ ہے اس کو چار حصہ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے چار حصہ میں ڈیوائیڈ کر لینا اس کے بعد پہلا پیس ایک پیس کو سلیٹ کر لینا پہلا رکھ لینا اس کے بعد دوسرا تیسرا اور دوسری سائٹ پیس کے ساتھ یہ چوتھا پیس آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ تین پیس آگئے اس کے بعد ہم نے اگلا پیس اس کی پیمیشن نکالنے کے لئے اس کی پیمیشن نکالنے کے لئے یہ کرنا ہے کہ L1 جو ہے وہ یہاں پہ ڈبل ہو جائے گا یہاں پہ L1 کو ڈبل کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹائس ہے سواری اٹھارہ ہے اٹھارہ درب دو یہ بن جائے گا چھتیس یہاں پہ ہماری جو پیمیشن نکالنے کے لئے اس کے بعد L2 کا ڈبل کر لینا ہے L2 ضرب دو اور یہاں پہ L3 ضرب دو اس طرح سے ہماری ایوالی پیمیشن نکال آئیں گی تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تین پیس جو ہیں اگر پانچ پیس والی الباب بنا رہے ہیں تو تین پیس اس پیمیشن نکالنے کے لئے اور پہلا اور آخری پیس جو ہیں اس پیمیشن نکالنے کے لئے حمید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ویڈیو پسند ہے تو میرا چینل پر یہ سبسر آئے پیجئے گا تینکیو